بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم سپینڈ سیٹ اور سپیننگ سیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آج ہم ڈیفائن کریں گے کہ سپینڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور سپیننگ سیٹ کیا ہے اس کی دیفینیشن دیکھیں let s be let s be v1 v2 v3 up to so on vr be a set of vectors the set of all linear combinations of v1 v2 vr is called spend spend set and is denoted by s spend set اب اس کو سمجھتے ہیں کس سے کیا مراد ہے یہ set s یہ vectors کا set ہے اور اس کے linear combinations کا جو set ہے وہ 1 1 2 3 up to r تو مجھے تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو vectors v1 v2 v3 vr تک گئے ہیں ان کے linear combinations کتنے بنیں گے کیا وہ vr بنیں گے یا اس سے زیادہ بنیں گے آپ کو بات پر سمجھ آئی بلا کہ یہ جو spend set ہے اس میں کیا چیز آئے گی اس میں جو element ہوگا وہ in vectors کا linear combination ہوگا یعنی اگر میں اس کو لکھنا چاہوں تو وہ کیسے لکھوں گا یعنی اس میں جو element آئے گا وہ مجھے بتائی گا کیا آئے گا بلا وہ آئے گا a a v one plus b v two plus یہاں پہ اگر میں اس کو کر دوں a b one a a two v two and a r v r یا ہم جو لیتے ہوتے ہیں کہ k one k two k three اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں where a r یا i are scalars تو spent set جو ہے وہ یہ جو vector v v v v v v r ہیں ان کے linear combinations کا set ہے یعنی spent set میں کوئی عام vector نہیں ہوگا بلکہ وہ vectors کا linear combination ہوگا سوال میرا یہ تھا کہ یہ set s ہے اس میں تو vectors کی تداد جو ہے وہ r finite ہے کیا اس spent set میں بھی vectors کی elements r ہوگی یعنی یعنی ہوگی یعنی اچھا آپ نے کہا جی جتنے s میں vectors ہیں اتنے اس میں آئیں گے اچھا اس کو میں اب ذرہ تھوڑا صاحب کو explain کرتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے تھے کبھی آپ نے مجھے یہ کہا کہ جتنے یہ vectors ہیں اتنے اس set میں ہوں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے elements s میں ہیں اتنے span set میں ہوں گے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں آپ سمجھ ہوں کیسے اس طرح کہ اگر فرض کریں میں s جو لیا ہے v1 اور v2 دو ہی vectors لے میں نے r کے لیے صرف دو لیے آپ کے مطابق جو span set ہے اس میں کتنے elements ہونے چاہیے دو span set میں آنے کیا ہے linear combinations آنے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو vectors کے linear combination صرف دو بنے گے ایسا نہیں ہے کیوں مجھے یہ بتائیں 3v1 plus 7v2 کیا یہ ان vectors کا linear combination ہے کہ نہیں ہے scalar چاہیے تھے ایک میں نے scalar 3 use کر لیا ایک میں نے 7 use کر لیا تو کیا یہ اس کا linear combination ہے ہے کیا یہ اس کا linear vectors کا linear combination ہے کیا یہ دونوں linear combination same ہے same نہیں ہے different ہے نا تو آپ کے اس آپ سے تو بس یہ دو ہی element ہونے چاہیے آپ نے دو ہی گئے آپ کے اس آپ سے تو پھر اس میں تو صرف یہ دو ہی ہونے چاہیے تو کیا ایسی situation ریال نمبر تو ختم ہی نہیں ہو ریال نمبر تو ختم ہی ہو نا ابھی تو میں نے 3 اور 7 کا استعمال کی یہ S جو ہے اس میں ویکٹرز کی تداد تو R تھی لیکن ان کے ساتھ جو سکیلر ملٹیپلئی کرا کے ایڈ کر کے ہم نے linear combinations بنانے ہیں وہ سکیلر بے بہا ہے وہ infinite ہے ایک linear combination سے دوسرا linear combination change کب ہوتا ہے جب ہم سکیلر change کر سارے بھی change کر رہیں کی ضرورت نہیں ہے آپ اس linear combination میں صرف ایک کوئی change کرتے جائیں تو نیا linear combination مددہ جائے پہلے سکیلر کوئی change کرتے جائیں تو وہ کتنے آپ کے پاس پہلے change کرنے کے لیے ریئر نمبر سارے ہیں سارے ریئر نمبر آپ change کرتے جائیں گے ابھی آپ دوسرے پہلے کوئی چھیڑ رہے تو سمجھ کی آئی کہ اس میں تو finite number of elements ہیں لیکن جو span set آئے گا اس میں infinite ہوں گے کیونکہ وہ linear combination سے بننا ہے اور linear combinations بدلتے جائیں گے تو یہ بات سب سمجھ آگی کہ یہ span set جو ہے this is the set of linear combinations اور جو اس کو spanning set کہتے ہیں جو span کر رہا ہے جو اپنے vectors دے رہا ہے linear combinations بنانے کے لئے تو set s is called spanning set سمجھ آگی سب تو یہ یہاں سے best example آپ کو سمجھ آگی کہ اگر میں یہ دو vectors لوں دو vector set لوں تو یہ spanning set تو finite ہے with only two elements but اس کا span set آئے گا وہ اس میں infinite elements ہوں گے اس کو آپ k1 v1 plus k2 v2 کہتے ہیں اور k1 k2 belong to r تو بن گے infinite linear combinations hopefully آپ یہ clear ہوگی span set اور spanning set دونوں کو سمجھ آگ موسیقی موسیقی موسیقی